بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرہ محرم اللہ رحام اور اہل سنت علماء کا یزیدیت کے موہ پر تماشا یہ ہمارے آج موضوع ہے حقیقت میں اشرہ محرم میں مسروفیات کو دیکھا اور رشک آیا ان علماء اہل سنت پر اور نام لیتا جاؤں جیسے مثل پاکستان میں جناب ڈاکٹر طہر القادری صاحب اور ہندوستان میں جناب مولانا سلمان ندوی صاحب جیسے افراد اور ایسے درجنوں افراد ہیں جن میں سے بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جن سے ہمارا ملنا ملانا ہے اور بہت سارے ایسے ہیں جو میڈیا کے ذریعے الحمدللہ دنیا بھر میں اپنی آواز پہنچا رہے ہیں اس حوالے سے میں ان علماء اکرام کو آفرین کہتا ہوں اور میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی یہ الفاظ آپ کی یہ جملات فضائل آل محمد کو بہترین انداز میں پیش کرنا اور مسائب محمد و آل محمد کو جس طریقے پہ بیان آپ کرتے ہیں یہ حقیقت میں یزیدیت کے مو پر ایک تھماچہ ہے دیکھیں عزیزاں اللہم اکبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے اللہم اکبال فرماتے ہیں کہ موسیٰ و فرعون شبیر و یزید ان دو قوت از حیات آید پدید کہ موسیٰ اور فرعون اور شبیر اور یزید یہ دو ایسی طاقتیں ہیں جو اول سے اور فطرت سے ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں ہمیں اس کو یوں کہتے ہیں موسیٰ حق اسی طریقے پہ جنب شبیر حق فرعون باطل یزید باطل اور یہ اللہم اکبال کے الفاظ ہیں اور بعض وزرگان نے بڑا خوبصورت اس کا مفہوم بیان کیا وہ فرماتے ہیں موسیٰ اور شبیر یعنی حسینیت اور فرعون اور یزید یعنی یزیدیت آپ اس کو اس نگاہ سے دیکھئے لیکن علماء اہل سنت کا بھلا ہو دو کام علماء اہل سنت اس دور میں بڑے زور و شور سے کر رہے ہیں اور واقعا حق ادا کر رہے ہیں ہم ان کو سلام کرتے ہیں البتہ یہاں سلام کرنے میں یہ شیعہ جوان یہ نہ سمجھیں کہ کوئی حسین ہمارے ہیں اس لیے کہ یہ ایک غلط فہمی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بس فقط ہم ہی ہیں جو ازاداری مناتے ہیں میں بعض وقت اہل سنت علماء کے بیانات کو دیکھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں ہم جیسے افراد جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے تقاضق پورے کرنے پڑتے ہیں جب جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور مولانا سلمان ندوی صاحب جیسے افراد یہ فقط میں ہم نمونے کے طور پر نام لے رہوں ورنہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جب یہ افراد بیٹھتے ہیں تو کتابیں سامنے رکھ کے اور حوالے دے کر اور اس انداز سے محبت اہل بیعت بھی پیش کرتے ہیں کہ واقعا قرآن مجید کی اس آیت پر گویا اس لیے کہ مودت کا ایک اظہار یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے ہمیشہ اس کی کسے بیان کی جاتے ہیں اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے اس کے صفات بیان کی جاتے ہیں اور دوسرا محبت ہی کا تقاضی یہ ہے کہ قرآن مجید نے جب یہ فرمایا وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو عذیت پہنچاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اب دیکھئے کربلا سے بڑھ کے جنابے سید شہدہ کی اس قربانی اور پھر رسول اللہ کی نواسیوں پر وہ مظالم اس سے زیادہ عذیت رسول اللہ کو کیا ہوگی یعنی دو پہلو ہے محدد کا اظہار اور جنہوں نے ظلم کیا ہے ان سے نفرت کا اظہار اور یہی اشرہ محرم میں ہوتا ہے کھل کے حسین ابن علی اور اس خاندان کے اور ان جوانوں کے اور شہدہ کربلا کے فضائر اور جنہوں نے ان پر مظالم کی ہیں ان پر لعنت اور میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں خصوصیت کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اہل سنت علماء کے اس قدم سے یزیدیت بکھلا گئی ہے اور یزیدیت میں ایک حل چل ہے اب دیکھئے کسی کو اگر تماشا مارا جاتا ہے تو ایک تو تماشا لگنے کی آواز آتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جس کو تماشا لگتا ہے اس کو چیخ اس کی بلند ہوتی ہے حقیقت میں بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ یزیدیت زور پکڑ رہی ہے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں یہ یزیدیت کی چیخیں ہیں جو ان علماء اس لیے کہ شیعہ علماء تو مدت اسو یہ سلسلہ کر رہے ہیں لیکن جب شیعہ علماء کے ساتھ اہل سنت علماء کی بھی یہ آواز اٹھتی ہے تو حقیقت میں وہ یزیدیت یہ سمجھتی ہے کہ اب یزیدیت مر رہی ہے یعنی ایک طرف تو اس تماشے کی آواز ہے اور ان کی دوسری طرف ان کی چیخ و پکار بلکل ایسی ہی جیسے علماء اقبال نے فرمایا موسیٰ و فرعون شبیر و یزید تو اس حوالے سے آپ دیکھئے فرعون نے ظلم کب بڑھائے فرعون نے ظلم تب بڑھائے جب اس کو یہ پتا چلا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت کو ختم کرے گا اب اس خبر پر کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اس نے سارے ظلم کیا یعنی اس کے ظلم ڈھانے کا سبب کیا تھا کہ اس کو اپنی حکومت کا خطرہ تھا اس جملے پر غور فرمائیے گا کہ اس کو اپنی حکومت کا خطرہ تھا کہ میری حکومت وہ بچہ آ کے ختم کر دے گا اسی طریقے پر یزیدیت کو اور جنہوں نے یزید کو اس مقام تک پہنچایا ان کو خطرہ تھا کہ اب ہم سب کے وہ جو محنت تھی وہ ضائع ہوتی ہے یا اس دور میں بھی اگر یزید کو برا بھلا کہا جاتا ہے تو اس یزید کے طرف داروں کے چیخیں بلند ہو رہی ہیں گویا وہ یہ سمائیتے ہیں کہ یوں شیعہ سنی اتحاد و اتفاق یوں اہل سنت علماء کے ہاں عظمت اہل بیت کا بیان یہ حقیقت میں یزیدیت کی سوچوں کو ختم کرے گا لہذا آئیے دو پہلو مد نظر رکھئے بعض اہل سنت علماء جب فضائل اہل بیت بیان کیے جاتے ہیں تو یا ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا پھر ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ شیعہ ہو گئے ہیں میں ان علماء کرام سے یہ گزارش کروں گا اور شیعہ سنی جوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ دیکھئے فرعون کے عمل کو دیکھ لیجئے فرعون نے جب جادوگر بلائے تھے نہ کس لیے بلائے تھے جناب موسیٰ کے اس ایک عصا کا مقابلہ کرنے کے لیے اب اس عصا میں خصوصیت کیا تھی اس عصا میں خصوصیت یہ تھی کہ یہ عصا اللہ کی عطا تھا اب جب اس ایک عصا کے لیے اتنے جادوگر کٹھے کیے گئے اور کتنے دن تک جادوگروں کو کٹھا کیا گیا ان کو بہت ساری سہولیات اور بہت سارے انعامات کے وعدے کیے گئے لیکن جب وہ ناکام ہوئے بس اتنا عرض کرنا ہے کہ ادھر انہوں نے اپنی ناکامی کو سمجھ لیا اور پھر ادھر کا آمننا بِرَبِ مُوسَى وَحَارُونَ ہم موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں اس ایمان کے اظہار کے بعد ان پر مظالم شروع ہو گئے قرآن مجید کے الفاظ یہ ہے کہ پھر فرعون کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ ہم آپ کے ہاتھ پاؤں کٹیں گے ہم آپ کو سولی پر لٹکائیں گے لیکن جب کسی کا ایمان اور یقین مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر ہاتھ پاؤں کٹوانے کے لیے اور سولی پر چڑ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن موسیٰ اور حارون کو وہ چھوڑتے نہیں ہیں حارون جنابِ موسیٰ کے وہ خلیفہ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے حارون اور موسیٰ کو وہ چھوڑتے نہیں ہیں اور سرے دار بھی یہ کہتے ہیں کہ حق وہ ہے لہذا طاقت کبھی حق کو ختم نہیں کر سکتی وہ اپنا اصل چہرہ دکھا دیتی ہے لہذا اہلِ سنت علماء کو صد احترام اور سلام کہ ان کے ذریعے سے یہ سلسلہ بہتر سے بہتر انداز میں واضح ہو رہا ہے اور ان کے خلاف جو کچھ بھی علانات ہوتے ہیں اور اقدامات ہوتے ہیں وہ حقیقت میں یزیدیت کی ایک چیخے ہیں اور کمیابی آخر میں کس میں ہوتی ہے یہ کمیت اور کسرت سے نہیں کہ وہ فلان تعداد میں کام ہے اور فلان کسرت میں ہے حقیقت میں کربلا یہ بتلاتی ہے کہ مر کے اور نو کے نیزہ پہ چڑھ کے جیسے یہ جادوگر آئے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اور پھر مر کے ان کے خون سے گویا اس فرعون کی فرعونیت یا جس کو ہم کہیں یزیدیت ختم ہوتی ہے آئیے کوشش کریں اور اپنے شیعہ جوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ان علماء اہل سنت کی کتابوں کو پڑھئے مجھے بڑی اچھی کتاب لگی وہ جناب سلمان ندوی صاحب کی ایک کتاب ہے کربلا میں کیا ہوا اور کربلا میں کیوں ہوا اب یہ سوال ہیں اور یہ سوال کرنے چاہیں اگر کسی کی یزیدیت کو پہچاننا ہے تو ایسے سوال سے بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ کربلا میں کیا ہوا اور کربلا کیا ہے ایک ان کی کتاب ہے یزید کیا تھا اور یزیدیت کیا ہے یزیدیت کو پہچانی ہے اور اس کے ایک نشانی یہ ہے کہ یزیدیت نے رونے پہ پابندی لگائی ہوئی تھی اس لیے کہ اس رونے سے اس کی ظلم ظاہر ہوتے تھے لیکن رونہ آپ اگر نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر ستائیس پڑھیں جنبی عمیلہ السلام کو پتا چلا کہ وہ امبار شہر جو عراق اور شام کے بارڈر پہ تھا وہاں شام کی فوجوں نے یزید کے باپ کی فوجوں نے وہاں حملہ کیا کچھ عورتوں کو لوٹا ان عورتوں میں سے کچھ مسلمان تھیں اور کچھ زمی تھی جنبی عمیلہ السلام کو جب یہ خبر ملی تفصیلی خطبہ ہے جنبی عمیلہ السلام فرماتے ہیں ان کی زیورات لوٹ کے وہ لے گئے اور پھر امام فرماتے ہیں اگر اس غم پہ کوئی روتے روتے مر جائے تو وہ حق بجانب ہے بلکان بھی عند جدیرہ میرے نزدیک علی فرماتے ہیں حق یہ بنتا ہے کہ انسان روتے روتے مر جائے لہذا رونہ خود اس یزیدیت کے خلاف ایک صدا ہے اور اس رونے میں اثر ہے جس کے وجہ سے آج کوئی روئے تو یزیدی بڑا عجیب ہماری کتاب ہے ناسبی اور تقریر ہے گفتگو ہے ناسبی اور سننی میں فرق ناسبی کی اور یزیدی کی پہچاند یہ ہے کہ جب روتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فلان بھی قتل ہو گیا تھا اور فلان بھی شہید ہو گیا تھا ہم یہ نہیں کہتے جب فلان کے قتل کی باری آئے تو اس پہ روئیے لیکن جب حسین ابن علی کی قتل کی باری آتی ہے تو اس پہ بھی رو لیجئے اس لیے کہ کربلا میں نبی کو حقیقت میں عذیت ہوئی پروردگار اہل سنت علماء کے اقدار کو اور بلند فرمائے اور یہ جو یزیدیت کی چیشیں بلند ہو رہی ہیں انشاءاللہ یزیدیت کے حقائق واضح ہوں گے اور لوگ غم حسین میں اور محبت اہل بیت میں اور آگے بڑھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی